کے ریمارکس از خود نوٹس کا کوئی جواز نہیں جسٹس اثر من اللہ کا بھی اختلافی نوٹ کہا اساملیاں توڑنی کے آئینی و قانونی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بینچ میں سینئر ججز کے آدم شمولیت کا نکتہ بھی اٹھایا سپریم کورٹ میں پاکستان کے آئین کا مقدمہ زیر سامات ہے پانچ رکنی بینچ سے انصاف کی توقع ہے حکمران شکست کے خوف سے الیکشن کے لئے تیار نہیں رہنما پی ٹی آئیف آواز چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت رٹ کھو چکی الیکشن میں نہیں جا سکتی لیگ رہنما تاتارر نے جسٹس مظاہر نکری اور جسٹس ایجازو لحسن کی از خود نوٹس کے سننے سے معذرت کو خوش آئیند قرار دے دیا کہا الیکشن بلکل ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے الیکشن کے لئے سک کی رائے لینا ضروری ہے معاشی صورتحال کے ذمہ دار امران خان ہے پی ٹی آئی کی جیل پھرو تحریک کا چھٹا روز سرگوطہ میں تحریک انصاف کے متعدد کارکنان اور رانماؤں نے گرفتاری دے دی سابق صوبائی وزیر انصر مجید نیازی پیر فاروق بہا والحق زلی صدر انصر حرل نے بھی گرفتاری دے دی آمر سلطان چیمہ منید چیمہ آدمتاز کا حلو گرفتاری دینے نہیں آئے امران خان کی جیل بھرو تحریک کو عوام نے مستلط کر دیا امران خان نے ملک و معاشی طور پر آدم اس تحکام سے دو چار کیا نواز شرک کے قیادت میں ملک و بہرانوں سے نکالیں گے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا ساہی وال میں کنونشن سے خطاب امران خان کی توشہ خانہ کیس کی سما جوڈیشل کامپلیکس منتقل کرنے کی درخواست مسترد بابر آوان کی یقین دہانی پر عدالت نے امران خان کی زمانت میں کل تک توسی کر دی بیان حالفی دینے اور کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم میڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے بتفادق درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا جیت جائیں تو فتح کا جشن نور ہار جائیں تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا اور الزامات امران خان کا الزام دفن ہو گیا کہ نگران حکومت شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخاب نہیں کرا سکتی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا چیرمن تحریک انصاف پروار کہا عوام ملک میں انصاف چاہتے ہیں نظریہ ضرورت نہیں شمالی وزیرستان میں سیکیریٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑا پاک فوج کے دو سپاہی امران اللہ فضل خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید دو دہشتگرد بھی حلاق دو گرفتار اسلحہ اور گولیاں برامد آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد سیکیریٹی فورسز اور شہریوں پر حملے میں ملابس تھے کراچی میں اسلحہ لے کر چلنے اور غیر ریجسٹرڈ گاڑی والوں کے خلاف کریک ڈاؤن غیر ریجسٹرڈ گاڑیاں ضبط کی جائیں گی شر جیل میمن کا اعلان مزید تلاصن میں پی ٹی آئی کو جیل پھرو تحریک میں پیکن ڈراب کی بھی پیشکش کر دی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں لیکٹرین جنرل ریٹائرڈ امجد شریب کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تحریری فیصلہ جاری امجد شریب پر عوام کوئی داروں کے خلاف اکسانی کا مقدمہ تھانہ رمنا میں درچ ہے آئی ایم ایف کا پاکستان میں غیر قانونی سگریٹس کی خرید و فروخت سے اسی ارب کی ٹیکسٹوری پر اصحار تشفیح شالمی دارے کے تحفظات پر وزیر آزم شہباز شریف کا نوٹس غیر قانونی سگریٹس کی فیکٹریوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی رمضان و مبارک قیامت سے قبل ہی منافع خور سرگرم لاہور میں چکنین سبزیاں دانے اور پھل مہنگے عوام کی پہنچ سے دور ملتان میں پیاز ایک سو پچاس ادرک لہسن چار سو روپے کلو میں فروخت شہری پریشان 27 فروری پاک فضائے کی شاہینوں کی بھارتی فضائے پر برطری کا دن آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کو چار سال مکمل انڈین تیارے کو گرانے کا سرپرائز ڈے بھارت بھلا بلانا پائے گا پاک فضائے نے دو بھارتی رڑا کا تیاریں بگ ٹوئنٹی ون اور سخو تھرٹی مار گرائے ونگ کمانڈر ابھی نندن کو بھی پکڑ کر بھارتی غرور خاک میں ملایا پھر چاہ پلا کر جذبہ خیر ساگالی کی تحق پاک فضائے ہم ملک کے دفاع کے لیے اپنے فرائز کو نبھانا جانتے ہیں پاک فضائے نے فضائے حدود کی خلاف ورزی پر بھارت کو مو توڑ جواب دیا وزیراعظم شہباز شریف کا پاک فضائے کو سرپرائز ڈے پر خراج تحسین کہا ہم سائے سمیت تمام مالک سے پرام تعلقات کے خواہ ہیں آج کا دن اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پرام ملک ہے جیرمن جوائنڈ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد افتر اور مسلح فاج کے سربراہان کا آپریشن سویفٹ ریٹائٹ کے چار سال مکمل ہونے پر خراج تحسین بی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے جرد مندی سے بھارتی مضموم آزائن کو ناکام بنایا بھارت کو خوش فہمی میں بھرپور جواب کا سامنا کرنا پڑا ملک بھر میں سرپرائز ڈے کی مناسبت سے تقریبات عبام کا زبردست جوش و خروش میرپور اور کوٹلی میں تعلبہ کا فوج میں شمولیت کاسم تعلبان پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگائے قومی گیت بھی گائے بلوچستان کے علاقے ہرنائے کے کوئل مائنز ایریا میں نامعلوم افراد کی فارنگ چار کان کن جان سے گئے تین زخمی ملزمان نے گیارہ کوئلے کی کانوں کو بھی آگ لگا دی کراچی میں سی ٹی ڈی آفیسر شویب قریشی اقواب رہتاوان اور بھتہ وصولی کے کیس میں گرفتار ملزم ننسدادہ دشتگردی کی عدالت کے ہاتھے سے فرار کی کوشش کی پولیس نے دھر لیا اٹلی میں ساحل کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی اُلٹ گئی دو سو افراد میں سے ساٹھ سے زائد افراد ڈوب کر حالاق جا بھاک ہونے والوں میں اٹھائیس پاکستانی بھی شامل اسی افراد کو بچا لیا گیا کشتی میں چالیس پاکستانی سوار تھے جان سے جانے والوں کے لیے سندھ اسمبلی میں دعا ہے مغفرات